کارکرم ہے پردان منتری نریندر موڈی کا یہ تصویریں آپ چترکوٹ سے دیکھ رہے ہیں جہاں پردان منتری نریندر موڈی پہنچے ہیں جگت گرو رام بدرہ چاری سے تلسی پیٹھ نیاس میں ملاقات کرنے کے لیے اور ساتھ ہی پردان منتری نریندر موڈی کے دوارہ جگت گرو رام بدرہ چاری کے دوارہ لکھے گئے پستکوں کا ویموچن کا بھی کارکرم ہے اور یہ جو تلسی پیٹھ نیاس ہے یہاں پردان منتری نریندر موڈی یہاں موجود سادھو سنت مہاتماؤں ایونگ ابھیرثیوں کے ساتھ ساتھ یہاں کام کرنے والے کرمچاریوں سے بھی مخاطب ہو رہے ہیں اور جن پستکوں کے ویموچن کا کارکرم ہے ان پستکوں کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں تو جگت گرو رام بدرہ چاری نے دس ہزار پرنوں کی ایک پستک لکھی ہے جو خاص طور پر بریل لپی میں ہے اور اسی پستک کا ویموچن پردان منتری کرنے والے ہیں اور اسی کے لیے پردان منتری نریندر موڈی یہاں پر پہنچے ہیں تلسی پیٹھوں درشنے ونگوں پوجہ ارچنا پردان منتری نریندر موڈی نے تلسی پیٹھ میں کی ہے اسی کی تصویریں آپ اپنے ٹیلی ویزن سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں تو پردان منتری نریندر موڈی تلسی پیٹھ کے دورے پر چترکوٹ میں استحت ہے یہ تلسی پیٹھ اور جگت گرو رام بدرہ چاری یہیں پر نواز کرتے ہیں تو پردان منتری نریندر موڈی کا ان سے اون آنیہ سادھوں سنتوں سے بھی ملاقات کا کارکرم ہے اور اس کے ساتھ ہی خاص طور پر ایک پستک جو کی بریل لیپی میں ہے قریب دس ہزار پنوں کی یہ پستک ہے اس کا ویموچن بھی پردان منتری کرنے والے ہیں تو تلسی پیٹھ نیاس چترکوٹ کا یہ تلسی پیٹھ نیاس جہاں پر پردان منتری نریندر موڈی پہنچے ہیں اور وہاں اپستہ سادھوں سنت مہاتماؤں امچاریوں سے مخاطب ہوئے ہیں ساتھ ہی انہوں نے وہاں پر درشن ایون پوجہ ارچنا بھی کی ہے پی ایم نے کانچ مندر میں یہ پوجہ ارچنا کی ہے تلسی پیٹھ ایک بہت ہی مہتوکوند دھارمک اور ساماجیک سیوہ سنسطان ہے اور تلسی پیٹھ کی ستاپنا جگت گرو رام بدرہ چاری نے سال 1987 میں کی تھی اسی تلسی پیٹھ کا پردان منتری دورہ کر رہے ہیں اور اس اپسر پر جو کانچ مندر ہے وہاں پر انہوں نے پوجہ ارچنا کی پردان منتری نبیل رمودی نے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک وشیش پستک دس ہزار پنوں کی بریل لپی میں لکھی گئی پستک جو خود جگت گرو رام بدرہ چاری جی نے لکھی ہے اس پستک کا بیموچن کرنے والے ہیں ہمارے سمادہ تا عجید دویے دی اس خبر پر اور زیادہ جان کاری دینے کے لیے فون لائن پر جوڑ چکے ہیں عجید تا پردان منتری کا چترکوٹ میں یہ دوسرا کاری اکرم پردیس کے ماننی راج پال سری منگو بھائی پٹیل جی کا آتمی سواگت بندن اور منندن تالیوں کے دورہ کرپیا ماننی راج پال جی کا سواگت کریں ہمارے بیچ پدھار رہے ہیں ہمارے مدی پدیس کے ماننی مکہ منتری سری مان شیورا سنگی چوہان اور ہمارے ماننی پردان منتری جی سری نرندر مودی جی آپ سبھی اتثیوں کا سلسی پیٹ کی اور سے آتمی سواگت بندن اور منندن ہمارے پوچھ جی گردیو منچ پر بھی راج مان ہو کر اس سماروح کی گریمہ کا بھی وردن کر رہے ہیں ان کے سری چرنوں میں کوٹی کوٹی پرنام کرتے ہوئے شمپون سبھا کی اور سے ان کا ہم منندن کرتے ہیں سواگت کرتے ہیں وندن کرتے ہیں پوچھ جی گردیو نے جو آج مہان سارست اپہار سماج کو جو ارپت کر رہے ہیں پوچھ جی ہمارے سردھے ماننی پردان منتری جی تین مہان گرنتوں کا لوگ کارپن کرنے جا رہے ہیں عدتی اور انپم ہیں ہم پونہ منچ کو پرنام کرتے ہیں اور میں بڑے سممان کے ساتھ ماننی پردان منتری جی کا سواگت کرنے کے لیے امنتر کرتا ہوں پوچھ جی گردیو بھگوان کو کیوئے پوشپ مالا ابھی نندن پتر اور اس پرچن کے روپ میں گدا ارپت کر کے ماننی پردان منتری جی کا آتمی سواگت کرنے کی قرپا کریں پوچھ جی گردیو بھگوان پدھ میں بیہوشن سری تلسی پیٹھا دھی سور جگت گرو سوامی رام بھدر آچار جی مہاراج پوشپ مالا ارپن کر رہے ہیں اس کے بعد ابھی نندن پتر پوچھ جی گردیو مانی پردان منتری جی کو ابھی نندن پتر ارپت کر رہے ہیں ابھی نندن پتر کے مادذم سے پوچھ جی گردیو نے اپنا آشرباد اس میں پیرویا ہے جو مانی پردان منتری جی کو سمرپت کر رہے ہیں اور اور اب رجت گدا مانی پردان منتری جی کو ارپت کر رہے ہیں اتینت گوھرو پونڈشن جوردار تالیوں کے ساتھ سواگت کیجئے اپنے اششوی وصف کے سربادی کلوکپ پری پردھان منطری شریمان نرندر موڈی جی کا منچ پر بھی راج مان ہے مدی پدیس کے ماننی راجی پال جی شریمان منگو بھائی جی پٹیل میں ان کے سممان کے لیے منطر کرتا ہوں شریق اوے چانڈک جی ممبئی کو کرپیا پدھاریں اور ماننی راجی پال جی کا پشپ مالا ارپیت کر کے اور اس منچنہ کے روپ میں شریق کرپیا پدھاریں جی جی پدھاریں اور ماننی راجی پال جی کا سواغت کریں آتمی وندن اور حنندن کریں میں پنہا افیہ چانڈک جی سے انروض کروں گا ہمارے ویچ اپستیت ہیں ہمارے ششوی مکہ منطری آدھرانی سری سیورا سنگ جی چوہان ان کا بھی شمان پشپ مالا ارپیت کر کے اور اس منچنہ کے روپ میں رام دروار کی پرتکرتی بھیٹ کر شمان کریں پنہا مالا مالا پنہا میں اس شبہ میں جو پرمادھکچے ہیں اس سبھا کی گورو کا افیوردن کر رہے ہیں ہم سبھی کے پرم پوج آراد دیں پوج پات جگت گروہ پھگوان ان کے سمان کے لئے میں مدی پدیش کے ماننی مکہ منطری جی سے نویدن کروں گا پشپ مالا ارپیت کرے کے پوج گردیو کا افیوردن کریں کیونکہ کیونکہ آج یہ پوج گردیو جو سارا ستو پہار اس جگت کو پردان کر رہے ہیں ادبوت اطلنی اور انپم ہے ہم میں پوج پد میں بھوشن جگت گروہ رامانندہ چارے شوامی رام بھدرہ چارجی مہاراج پوج گردیو کے سریچرنوں میں پرند پورو کے نویدن کرتا ہوں کرپیا سماغت اطلیوں کا سواگت کرنے واشک سواگت کرنے کی کرپا کریں کھڑے ہوگر گروہ بیٹھا ہاں دی سورچیت سلوک سے ہی مانگرہ چرن کر رہا ہوں آپ جس چند میں کہیں موڈی جی اس چند میں سلوک تتکال میں بنا ہوں میں آپ کا مطر ہوں یہ بھگوان نے سامنٹ دیا ایک گھنٹے میں آج بھی میں ساو سلوک بنا پاتا ہوں ایک گھنٹے میں ماندہ کی نی پیہ پور شکت پارام بجائے چا نمس شیتہ بھی راما چترکوٹ بیہارنے سری شیتہ ناتھ سمارم بھام سری رامان انداریا مدھیمام اسمدہ چاری پریانتام واندے شیت گھر پرمپرام سری رام جائرام جائے جائرام میرے دو مطر ہیں سانسار سانسارک درشت میں لوک میں میرے مطر ہیں نریندربھائی موڈی یہ کوئی چاٹو کارتا نہیں بھارت کے سشوی پردھان منتری نریندربھائی موڈی اور الوکک مطر ہیں بھگوان سرکرشن میرے ابھینی مطر بھارت کے سشوی پردھان منتری جنہوں نے ناؤ برشوں میں بھارت کی کائب کائب ڈر ڈالی کون کلپنا کر سکتا تھا کہ ہم چندریاں چندرماں کی دکشن دھروپ پر چلے جائیں گے کون کلپنا کر سکتا تھا الیکشن کمیسنس میں نے پوچھ لیا ہے تین سو ستر ہٹ جائے گی کون کلپنا کر سکتا تھا ٹپل ستلاک شماپت ہوگا کون کلپنا کر سکتا تھا کہ مہلا آرکشن بیدھیت پاس ہوگا ایسے ہی ششفی پردھان منتری میرے بھلے وہ مجھے گرو جن کہے پر وہ میرے مطر ہیں میں انہیں مطر ہی مانتا ہوں اور مطر ہی مانتا رہوں گا مطرم پریتر شاینام نائنے اور میرے سنہ بھاجن مدھا پردیش کے راج جپال مانگو شیبھائی پٹیل اور مدھا پردیش کے اسشفی مکھے مانتری شیو راج سنہ سماغت سبھی ماتوں بہنوں مطروں بالکوں اور بالکوں اور بالکوں آج سری تلسی پر چترکوٹ میں میں سبھی کہا سواغت کیا کروں میں سبھی کا منگلا شاشن کرتا ہوں آچار سواغت نہیں کرتا ہوں منگلا شاشن کرتا ہے میں سب کا منگلا شاشن کر رہا ہوں آج میرے حرش کی شیما اس لئے نہیں ہے کہ بند نیتروں سے جیون کے دو مہینے بعد ہی نیتروں کو کھو کر میں نے اپنی آترا پرارم کی ایک سنسمنڈ چھوٹا سنسنا کر مودی جی چار سال کا میں تھا جب میری چکت سب ممبئی میں چل رہی تھی تو ڈاکٹر نرکان نیتر اب نہیں ٹھیک ہو سکیں گے اسی سمیں مرار جی دشائی کی بھتیجے تھے امول جی دشائی بہت اچھے ڈاکٹر تھے گجراتی جانتے تھے انہوں نے کہا مجھ سے میرا پہلا نام لے کر گردھر اداس مت ہو تم کو دو نیتر مل جائیں گے کون سے تو انہوں نے گجراتی کا ایک گیت پڑھا گیتا رمائن ماری انترنی آنکھو پربو یہ دی دھی چھے مانے اوڑوانی پانکھو میں نے یہی مول منتر جیمن میں اتارا اور جیمن کے پانچویں برش میں پوری گیتا کنچنسٹ کر لی پندرہ دن میں اور جیمن کے ساتویں برش میں میں نے سمپونڈ رامتی رتمانس کنچنسٹ کر لیا دو آنکھیں مجھے مل گئیں یہ میتر کبھی بھی میں نے بلائنڈ کنسیشن نہیں لیا کہیں بھی کبھی بھی میں نے بلائنڈ چھاتری برطی بھی نہیں لی کیونکہ میں اپنے کو درشتی بادھت مانتا ہی نہیں سنتکتوں کی جہاں تک پریباسہ ہے آپ کو جان کر اچھا لگے گا سنتکتوں جگت گروہ وہ ہوتا ہے تینوں گرنٹوں پر بھاس لکھتا ہے گیتا جی برہم شوطر اور اپنشت آپ کشنے شمیتر میں نے دو ہزار انیس سو اٹھانوے میں ہی تینوں پر بھاس لکھ لیا تھا اور تتکالین پردھان منتری میرے بڑے اچھے مطر اٹل بیہاری واجپین اس کا لوکارپن کیا تھا میں جگت گروہ کی پورنی جوگتا میں نے پرابت کی اور آج کی تاریخ میں میرے اترکت بھارت میں کوئی بھی ایشا جگت گروہ نہیں ہے جس نے تینوں پر بھاس لکھا ہو یہ آپ کو بتا کر مجھے اچھا لگے گے میں اپنی بیروداولی نہیں کر رہا ہوں پر آپ کو لگنا چاہیے کہ بند آنکھوں سے بھی کتنا کام کیا جا سکتا ہے میتر میں نے بریتری ترائی پانی اشتہ دھائی کا مول کے اول پچیس پریشتھوں میں ہے اس پر میں نے تین بریتیاں لکھیں میں نے کل مجرم چاہیے میتر دوسری پستک میری ہے شری کرشن کی راشتر لیلا راشتر لیلا تو سبھی جانتے ہیں بھگوان کی راشتر لیلا کوئی جانتا نہیں ایک اپواہ لوگوں نے پھیل آئی کہ شری کرشن کے پریوار نے مدیرہ پان کیا وہ چھنکھل ہو گیا سارے بشنوں کو میں نے کھنڈل لکھا اس میں جس کا لوکارپنا آپ کرنے دار ہیں شری کرشن کی راشتر لیلا اور تری تی گرنت ہے میرا جو آج آج کی سم آج کی سمیہ میں سب سے بڑا سمسکرط کا مہاکابی ہے اس کا نام ہے شری رامانندہ چاری چاریتم ستائیس سرگوں کا یہ مہاکابی ہے اس کی ہندی بھی ہے ان تین گرنتوں کا آج آپ لوکارپنا کریں گے یہ ہی میرا سارشت سممان ہے اور سب سے بڑا سممان ہے میری کڑپنا میں یا میری بھاونہ میں یہ ہے کہ میری سامنے دو لوگ ہوں بھاگوان رام اور بھارت ماتا تو مودی جی پہلے میں بھارت ماتا کو پرنام کروں گا پھر بھاگوان تو ایک واقعہ اور بول کر میں دوں گا سمائے میں دیکھ رہا ہوں سمیں ہو رہا ہے بھارت کیا ہے بھارت آنام بھکتی بھارت ہم تین بھارتوں کی پانچوئے ارث بہوستھات یہ بن گیا ہم بہت جلدی تین ارث بہوستھاؤں میں بھارت کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ سرے میرے مطر کو جاتا ہے میں بہت پرسند ہوں سمیں نہیں ہے بولتا بہت پر سمیں نہیں ہے آج آپ کو پرابت کر مکھ منتریوں راج پال کو اور سبھی سماغتوں کو پرابت کر میں پرسند ہوں بھارت کا سب کچھ ہوتا اس کی سرسوٹی کا سممان مجھے لوگ کہا کرتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے میں نے کہا میرے پاس اور پیسہ دھن نہیں ہے دھن تو کشڑ بھنگر ہوتا ہے اور لوگ چمتکار میں بشتر کرتے ہیں پر میتر میں چمتکار میں بشتر نہیں کرتا میں کیول شاستر میں بشتر کرتا ہوں ابھی موڈی جن کا وجن گھٹ آئیے میں نے کہا کیا کروں پراتی دن دو لاکھ رام نام کا جب کرتا ہوں پھر لکھتا پڑتا مجھے سمائی ہی نہیں ملتا کہ میں اور کچھ کروں ابھی رامچرت مانس کے نو خند مجھے لکھنے ہیں نو خند میں رامچرت مانس کا رامچرت مانس مجھے لکھنے اس کی بیاکیاں لکھنے ہیں اور میں نے یہی کہا پرہان منتری جی سے جو ابھی یہاں نہیں کہوں گا آپ کسی بھی پرکار رامچرت مانس کو ہی راشت گرنت ہونا چاہیے اتنا کہہ کر میں یہاں امائیک مائیک پھر سنچالک کو دے رہا ہوں جے شیرام جے بھارت بھارت مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی ونڈے 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 جائے شریرام انے کے دھنے بادہ آہا آچائر اچران آہا ہم میں اتن سممان کے ساتھ مدھے پدیش کے اششوی ماننی مکہ منتری شریفرہ سنچوہان جی سیبنٹی کا ہوں کرپیا پدھاریں اور آتنی ادھبودھن پردان کرنے کا کشٹ کریں جو دنیا کہتی تھی نہیں ہو سکتا وہ جنہوں نے کر کے دکھایا مہاراجی نے بستار سے بتایا ایسے ہمارے اتنی پریے اور لوگ پریے پردان منتری جن کے ڈیترت میں بھارت بھوٹکتہ کی اگری میں دگد ویسو مہاربتہ کو ساسوت سانتی کے پت کا دکھدرسن کرائے گا آدھرنی پردان منتری جی آدھرنی راجپال جی اور آدھرنی مہاراج جی آتمن موک چار جگت ہتائی جن کے جیوان کا لکش بھوٹک درشتی نہیں لیکن دب درشتی اور پرگیا چکچو جن کے پاس ہیں اور یہاں اپست سبھی سنتگر چتر کوٹ کے گھاڑ پر بھئی سنتن کی بھیڑ تلسی داس چندن گسے اور تلک دیت رگویر آج بہی بات پرن اہا ہے مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا کہ ہم اتیانت حرسط ہیں ہم اتیانت پرسند ہیں مہاراج جو سوچتے ہیں وہ ہو رہا ہے اور بہت جلدی بھارتی سنسکرتی جیون مول پرمپراؤں کے انروپ راج اور سماج جیون کی رچنہ کر رہے ہیں ہمارے پردھان منتری جی اور ان کے نیت رت میں بھارت لگ آگے بڑھ رہا ہے ان کا مدف دیش پویتر دھرتی پر سواغ سواغ امیرے ادھ اچار رام چند دردارت نے نیشت کیا تھا اتتھیوں کی بیوستہ کے کارا انہوں نے کہا گروہ جی آپ پردھان منتری کا کارکم کیجئے میں اتتھیوں کی بیوستہ کرتا ہوں اس کو بھی سب لوگ آسیر بات دیجئے اب میں اتیارے ہوں مدھ پردشن راج جیپال منگو سی بھائی پٹیل بیوستہ ہو گیا ہو گیا تھگی اتیارے ہوں اتیارے ہوں مارا اتیانت سنہیل میتر بھائی 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 پردھان منتری بھائی بھائی بکشت بھائی 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 بناو وات کرت سنکال ایک مات راشت بھائی ماننی نریندر بھائی مودی نی آمائک مائک آپو چھو بھولو مات میں آمنترت کرتا ہوں ماننی پردھان منتری نریندر بھائی مودی کو پہلے پردھان پردھان منتری کا بکت بھوگا اشتر دھیائی پر پردھان 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 جو 9000 پردھان ادھانیم لوکارپنم کرتے پردھان پردھان منتری مدی آنام ٹرے آنام پوشت کانام بدرم کرنے بھشتر نی آم دی بدرم پرش مآک شای بھر جتر آم کری مائم منتر بھوگ آم بدرم کرنے بھشتر نی آم دی آم بدرم پرش مآک شای بھر موسیقی نمو راگوائے نمو راگوائے ہم سب کو آشرباد دینے کے لئے اپستیت پوزنیہ جگت گروہ سری رام بھرچاری جی یہاں پدھارے ہوئے سبی تپسوی ورشت سنتگاڑ رشیگاڑ مدع پردیش کے راجپال سری مہنگو بھائی پٹیل مکہ مانتری بھائی سیو راج جی اپستیت انیا سبی مہارو بھاو دیوی اور سجنوں میں چترکوٹ کی پرم پاون بھومی کو پونہ پرنام کرتا ہوں میرا سو بھاگ ہے آج پورے دین مجھے الگ الگ مندیروں میں پربوستی رام کے درسن کا آؤسر ملا اور سنتوں کا آشرباد بھی ملا ہے بشیشکر جگتگرو رام بھدرہ چاری جی کا دوستنے مجھے ملتا ہے وہ ابھیبوت کر دیتا ہے سبی سدھے سندگن مجھے خوشی ہے کہ آج اس پویتر ستان پر مجھے جگتگرو جی کی پستکوں کے مماشن کا آؤسر بھی ملا ہے اشتہ دھیائی بھاشت رامانندہ چاریت چریتم اور بھاگوان کرشن کی راشتر لیلا یہ سبی گرنط بھارت کی مہان گیان پرمپرہ کو اور سمرد کریں گے میں ان پستکوں کو جگتگرو جی کے آثرباد کا ایک اور سورپ مانتا ہوں آپ سبھی کو میں ان پستکوں کے بیموچن پر بڑھائی دیتا ہوں میرے پریوار دینوں ایک ایک شتر میں بیاپک واقران کو سمیٹا جا سکتا ہے کیسے بھاشا کو سنسکرط بجیان میں بدلا جا سکتا ہے مہرسی پانینی کی ہزاروں برس پرانی رچرہ اس کا پرمان ہے اُتنی ہی اٹل ہے سنسکرط سمیے کے ساتھ پریشکرط تو ہوئی لیکن پردوشت نہیں ہوئی اس کا کارن سنسکرط کا پریپک و بیاکرن بجیان ہے کیول چودہ مہیشور ستروں پر ٹکی یہ بھاشا ہزاروں ورشوں سے سستر اور ساستر دونوں ہی ویدھاؤں کی جننی رہی ہے سنسکرط بھاشا میں ہی رشیوں کے دوارہ بیت کی روچائے پرگٹ ہوئی ہے اسی بھاشا میں پرطنجلی کے دوارہ یوگ کا بیجیان پرگٹ ہوا ہے اسی بھاشا میں دونانتری اور چرک جیسے منیشیوں نے ایریویت کا سار دکھا ہے اسی بھاشا میں کرشی پراثر جیسے گرنطوں نے کرشی کو سرام کے ساتھ ساتھ سوٹ سے جھوڑنے کا کام کیا ہے اسی بھاشا میں ہمیں بھارت بھومی کے دوارہ ناٹ ساتھر اور سنگیت ساتھر کا اپہار ملا ہے اسی بھاشا میں کالیداد جیسے بیدوانوں نے سہیت کے سامرت سے بشوہ کو حیران کیا ہے اور اسی بھاشا میں انتریش بیجیان دھروید اور ید کلا کے گند بھی لکھے گئے ہیں اور یہ تو میں نے یہ لیسٹ اتنی لمبی ہے کہ آپ ایک راشتر کے طور پر بھارت کے وکاس کا جو بھی پکش دیکھیں گے اس میں آپ کو سنسکرط کے یوگدان کے درشن ہوں گے آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں سنسکرط پر ریسرچ ہوتی ہے ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسے بھارت کو جاننے کے لیے لیتھوانیا دیش کی راجزت نے بھی سنسکرط بھارت شکھی یعنی سنسکرط کا پرسار پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے ساتھیوں گولنامی کے ایک ہزار سال کے کالخن میں بھارت کو ترہ ترہ سے جڑوں سے اکھاڑنے کا پریانس ہوا انہی میں سے ایک تھا داروں ہوں گے بڑی بھومی کانے بھائیں گے میرے پریوار جنوں رام بھدرا چارے جی ہمارے دیش کے ایسے سنت ہے جن کے اکیلے جن پر دنیا کی کئی universities study کر سکتی ہے بچپن سے ہی بھاؤتی کی نیتر نہ ہونے کے باؤ جو آپ کے پرگیا چکشو اتنے بکس ہے کہ آپ کو پورے بید بیدانگ کن بیدانگ سے اکڑو گرنطوں کی رتنا کر چکے ہیں بھارتی جان اور درسن میں پرستان ترائی کو بڑے بڑے بیدوانوں کے لیے بھی کٹھین مانا جاتا ہے جگت گرو جی ان کا بھی بھاش آدنگ بھاش میں لکھ چکے ہیں اس طرقہ جان ایسی میدھا بیق چکت نہیں ہوتی یہ میدھا پورے راشتر کی دھروہر ہوتی ہے اور اس لیے ہماری سرکار نے 2015 میں سوامی جی کو پت بھ بھوشن سے سنمانت کیا تھا ساتھیوں سوامی جی جتنا دھرم اور دھیت مکہ کھتر میں سکری رہتے ہیں اتنا ہی سماج اور راش کے لیے بھی مکھر رہتے ہیں میں نے جب سوچ بھارت عبیان کے نو رتنوں میں آپ کو نام کیا تھا وہ جمع داری بھی آپ نے اتنی ہی نشتہ سے اٹھائی تھی مجھے خوشی ہے کہ سوامی جی نے دیش کے گورو کے لیے جو سنکل مہارتو جایتام دوگ دیش دین وران دوان آش سپت پورندر جو خا جش نور تیش تا سبی یو جو آس ی جمان سبی رو جایتام نکام 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 پر جن برکت پلا بھات یو نکام کل پت آم دنی ماننی پردھان منتری جی ماننی پردھان منتری جی آپ نے پوچ گردیو کے سمگر بکتت کو بڑی گہرائی سے جان رہے ہیں آپ نے اپنے بھاشن میں اسے ریکھان کی بھی کیا ہم شبھی اور آپ نے کہا کہ 2015 میں پوچ گردیو کے سمگر بکت تک مولیانکن کر پد بغوشن سممان بھی سے انہیں سممان کیا ہم شبھی سبھاسد اور ہمارے دیس کی کرون جنت آب شے نیویدن کرتی ہے جو اس پرستی میں رہ کر کی جس نے بش جنمان کو مطلب 230 گرند حد بھوت اور آج جن نو گرند وں انہیں شبدوں کے ساتھ آپ کے پرتی بہت بہت آبھار دھنی بھا میں اتینت سممان کے ساتھ آج کی سماروں میں پدھار ماننی پردھان منتری جی کا تلسی پیٹ کی اور سے چتر کوٹ کی جنت کی اور سے بہت بہت آبھار وقت کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا امول شمیں ہمیں پردان کیا پاون سانت پردان کیا ہم سبھی اتینت ابھی بھوت ہیں ہم آبھاری ہیں اپنے ماننی راج جی پال سری مان منگو بھائی پٹیل جی کا ہم آبھاری ہیں اپنے پرم پریے ششوی مکھی منتری آدران سری سی راس کی چوہان کا جنہوں نے اپنی پابن پستی سے جہاں پردان منتری نریند مودی نے رام بھدر چار مہراج کی نو پستکوں کا دراصل تین پستکوں کا ویموشن کیا اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ آج پورا دن انہیں سنتوں کا آشروات ملا اور آج ایک بار پھر شری رام بھدر چار مہراج کا آشروات ان کو ملا ہے اور کیسے ایک واقتر میں سوتروں کو سمیٹا جا سکتا ہے کس طرح سے